دادی ماں کے بہت ہی کام آنے والے آسان ٹیپس کرپیہ اپنا قیمتی سمیں نکال کر جرور دیکھیں اور شونے نمبر ایک برشاد کے موسم میں لگنے والے کیری مکوروں کو دول بھگانے کے لیے آسان گھرے لپا ہے کپور کا استعمال اس کی استعمال سے چند منٹوں میں گھر سے چھوٹے سے لے کر بڑی کیری بھاکھر ہوں گے اس کے لیے آپ ایک سے دو کپور جلا کر گھر کے کسی حصے میں رکھ لیجئے اس کے علاوہ آپ اس کے تل میں روئی بھنگو کر دیبار یا لائٹ جننے والی جگہ کے قریب رکھ لیجئے اس کی تیج مہ کے کارن کیری مکورے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اور گھر بھی سگندیت رہتا ہے نمبر دو بارش کے دنوں میں آپ کی پاچن سکتی کمجور ہو جاتی ہے اس لئے بارش میں کھان کھان کو لے کر اپنا بسیس دھیان رکھنا اور کچھ خات پدارتوں سے پرہش کرنی چاہیے ہری پتے دار سبجیوں کو بہت پوشٹیک اور صحت کی لاکھ کاری مانا جاتا ہے لیکن برشاعت کے موسم میں پتے دار سبجیوں کا شیبن کرنے سے بچنا چاہیے اس موسم کا تپمان اور عدرتہ ہری پتے دار سبجیوں پر بیکٹیریہ اور فنگس کے بکاز کے لیے انکول ہوتی ہے اس وجہ سے ہری سبجیوں سے پیٹ میں سنکرمن کا خطرہ رہتا ہے اس لئے پالک میتھی کے پتے پتہ گووی پھول گووی جیسے سبجیوں کو وارشوں میں بلکل نہ کھائے نمبر تین جب آپ نہانے جائے تو پانی میں پھٹکیری ملا دیں اس پہانے سے نہانے سے سری سے پشینے کی بدو نہیں آتا ہے اور آپ ترو تاجہ بھی فل کرتے ہیں نمبر چار پرشاعت کے دینوں میں مشالوں کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے انہیں کانچ کے جار میں رکھیں اور مسالوں میں تھوڑا سا نمک ملا دیں اس سے مسالوں میں جالے نہیں پڑیں گے نمبر پانچ کالی توچہ سے مکتی دلائے گا آلو آلو کے رس میں روئی کو بھینگو کر چہرے پر لگائے سکھنے پر تھنڈے پانے سے دھولیں آلو کا ٹکرا یا رس و کالی توچہ پر لگائے اس سے کالاپن دور ہوتا ہے نمبر چھ کیسر کے کچھ دھاگوں کو دودھ میں بھینگو کر کچھ در کے لیے رکھ دیں اسے چہرے پر لگا کر مالس کریں اور تھنڈے پانے سے چہرے کو دھولیں روز ایسا کرنے سے کچھ دنوں میں چہرے کا گوڑا اور گلوئی ہو جائے گا نمبر شات سبح سبح موں میں پانی بھر کے اپنے آنکھوں پر ساہ پانے کے چھیٹے مارے ایسا آپ کو چار سے پانچ بار کرنا ہے روزانہ نیمیت روپ سے ایسا کرنے سے آنکھوں کی جوتی کبھی نہیں جاتی ہے نمبر آٹھ مانسون میں کپڑوں سے سیلن کی بدبو شہی کو پریشان کرتی ہے اس بدبو سے چھٹکارہ پانے کے لیے بیکنگ سوڈا کا استعمال کر سکتے ہیں بیکنگ سوڈا یعنی او سوڈا جو کیک بنانے میں استعمال ہوتا ہے یہ ہر گھر میں مل جاتا ہے کپڑے دھوتے سمیں تھوڑی سی ماترہ میں بیکنگ سوڈا بھی ڈیٹرجنٹ کے ساتھ ڈال دیں اسی کپڑوں میں بدبو آنا کم ہو جائے گا نمبر نو عام دینوں میں کپڑوں کو سیدھے گھر کے علماری میں ہم رکھ سکتے ہیں پر مانسون میں کپڑوں کو فولڈ کرنے سے پہلے پریش کریں تاکہ جو تھوڑی بہت نمی ہے وہ بھی سکھ جائے اور کپڑوں میں سیلن کی بدبو نہیں آئے اور آپ کے کپڑے پہ پپندی آنے کی کیرے بھی نہیں لگے نمبر دس کبھی بھی الگ الگ پرکار کی جوڑی کو ایک ساتھ نہیں رکھنی چاہیے جیسے گولڈ، سلور، پرل، اسٹون آدھی کو الگ الگ ٹیشو میں الگ جیپ لوک پہگ میں رکھے اسے جوڑی میں کبھی بھی اسکریچ نہیں پڑے گا اور اس کا رنگ بھی برقرار رہے گا نمبر اگار موٹاپا کم کرنا ہے تو آدھا چمچ پیسو ہی کلونجی ایک گلاس پانی میں اوبال کر سوگر شام پی لے وجن آپ کا کم ہو جائے گا نمبر بارم نیمبو کا چار موٹے لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے نمبر تیرہ ایدی مچھر کاٹنے سے خجلی ہو رہی ہے تو فوراں سابون لگا لے آرام ملتا ہے نمبر چودہ جو لوگ گرمی میں قدو کا زیادہ سیون کرتے ہیں انہیں شکون کی نند آتی ہیں اور کھون کی کمی بھی نہیں ہوتی ہے نمبر پندرہ کیلا کھانے سے آپ کو کبج کی پرابلیم ہوتی ہے تو کیلا کھاتے سمیں اس پر تھوڑا سا نمک کالا نمک ڈال دے اس سے کبج کی سمسیاں نہیں ہوتی ہیں نمبر سولہ پیٹ سے جوری سمسیاں سے راحت پانے کے لیے ہنگ کاوپیوں سردیوں سے کیا جا رہا ہے پیٹ کے در سے راحت پانے کے لیے آپ ہنگ کے پانے کا سیون کر سکتے ہیں اس کے لیے گلاس گنگنے پانی میں ایک چٹکی ہنگ ڈالیں اسے اچھی طرح سے ملا لیں اور دن میں دو سے تین بار پیئے اسی آپ کے پیٹ در سے جلد آرام ملے گا نمبر شترم پریج میں بریڈ رکھنے سے بچنا چاہیے کھولنے میں سمانت آپ میں رکھنے پر بریڈ ادھیک سمیت تک چل جاتا ہے لیکن پریج میں رکھنے سے جلدی خراب ہونے کا خطرہ رہتا ہے نمبر اٹھارم ادھی جلدی ند نہیں آتی ہے تو سونے سے پہلے سرسو کے تل سے پیر کے تلو کی مالش کریں ایسا کرنے سے اندرہ کے سمسیاں دور ہوتی ہے اور اچھی ند آتی ہے نمبر انیس بالوں کی لمبائی بڑھانے کے لیے ناریل کے تل میں آولا پاورڈر ملا کر بالوں کے جروں میں مساج کرنے سے بالوں کی لمبائی دگونی تیجی سے بڑھتی ہے اور جرے مجبوط بھی ہو جاتی ہے جس سے بال جھنے کی سمسیاں ختم ہوتی ہے نمبر بیس اگر آپ کھرے ہو کر پانی پیتے ہیں تو پانی بینا فلٹر کے ہوئے پیٹ میں چلا جاتا ہے جس سے آپ کو نقشان ہوتا ہے نمبر اکیس اسٹرابیری کا جوز پینے سے کھون ہمارا صاف ہو جاتا ہے نمبر بائیس چہرے پر گلاوی نکھار لانے کے لیے دو چمچ گلاب کے فولوں کے پاورڈر میں ایک چمچ ایلو بیرا جیل اور ایک چوٹھائی چمچ کچھا دودھ ملا کر ماسک تیار کر لے اس ماسک کو پندرہ منٹ کے لیے چہرے پر لگائے پھر پانے سے دھو لے آپ کا چہرہ گلابی ہو جائے گا نمبر تئیس روجانہ گور کھانے سے چہرے پر آئے ہوئے کالے داغ اور پیمپر سے دور ہونے لگتے ہیں نمبر چوہویس کھانے کے بعد ایک الائچی کا دھانا چواہ سکتے ہیں اسے سارے کمجوری دور ہوتی ہے جس سے آپ کا سیر الگ ہیورجہ کا انباب کرتا ہے ٹپس نمبر پچیس میں ہم جانیں گے کی اگر پیروں میں درد اور شوجن کی سمسیہ ہے تو پیروں کو گرم پانی میں سکھائی کرنے سے درد اور شوجن کی سمسیہ میں کافی آرام ملتا ہے اس کے لئے آپ گرم پانی میں نمک ملا کر پیروں کو ڈپ کریں اس سے سوجن میں کافی راہت ہوگی اور رکھ سنچار بھی بڑھے گا نمبر چپیس اگر آپ کے ہاتھ پیروں میں درد ہے تو شرشوں کے تیل میں ہلدی کو میل پکا کر اس سے مالیس کرنے سے پیروں کے درد میں کافی آرام ملتا ہے نیشنل انسیچوٹ آف ہلتھ کے انسار ہلدی میں کرکومین نامک ایک پراکرتک تکت ہوتا ہے جس میں انٹی ایمپلیمنٹری انٹی آکسیڈینٹ اور انٹی میکرو بیل گون ہوتے ہیں اس سے درد میں آرام ملتا ہے نمبر ستائیس آم کا رس پینے سے گردے کی دور بلتہ دور ہوتی ہے اور نید اچھی آتی ہے تو اچھا کا سنچنا کرتا ہے اور دوبھلی پتلے بیکتی کا وزن بھی بڑھ جاتا ہے نمبر اٹھائیس گرمی میں تربوج کا سیبن جرور کرنا چاہیے تربوج کا رس پینے سے ترابٹ بنی رہتی ہے گرمی کم مشروع ہوتی ہے لوسے وچاب ہوتا ہے تھکابٹ دور ہوتی ہے پیاش کم لگتی ہے یا پیٹ کو ساف کرتا ہے اور آپ کے چہرے کو بھی چمپکدار مناتا ہے دوستو میری ٹیپس یہاں پہ ختم ہوئیں میری ٹیپس آپ کو کیسی لگتی ہے جرور بتائیں میری ٹیپس اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو پریج لائک کریں میرے چینل پہ آپ نئے ہیں تو سسکرائب کریں پھر ہم ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ خیال لکھیں بہت ہی خیال لکھیں دھنے واد